سلام مسلم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آسمات کرتے ہیں روزِ آشورہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلى آله و صحبه افضل صلاة و اکمل تسلیم روزِ آشورہ محرم کی دسویں تاریخ کا نام روزِ آشورہ دنیا کی تاریخ میں یہ وہ عظمت و فضیلت والا دن ہے کہ جس میں خداون قدوس کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں اسی دن بعض انبیاء اور رسولوں کی پیدائش ہوئے اور بعض نبیوں اور رسولوں کو اسی دن نبوت و رسالت عطا کی گئے اور بہت سے خاصان خدا خدانان انبیاء بہت سے خاصان خدا انبیاء و اولیاء خاص خاص موجزات و کرامات کی دولت سے مالا مال کیے گئے اسی دن بے شمار محبوبان خدا کی دعائیں مقبول ہوئی یہی وہ دن ہے کہ حضرت عدریسو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے یہی وہ دن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچے یہی وہ دن ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن خلیل اللہ کا مقب ملا اور اسی دن آپ نے نعر نمرود سے نجات پائی یہی وہ دن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی یہی وہ دن ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں یہی وہ دن ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا یہی وہ دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہوئی اور فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا یہی وہ دن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت باہر تشریف لائیں یہی وہ دن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق پرچم کو سر بلند فرمایا ساوی خونیتو تالیبیت آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی